اسلام علیکم میرا نام ہے سوہیب اور آج کی ہمارے ویڈیو ہے کہ آنے والے دنوں میں کنسٹرکشن مٹیریل کے ریٹس ہیں وہ کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے تو ہم نے اپنے چینل پر ایک کوسٹن آپ لوگ ساتھ کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں جو کنسٹرکشن مٹیریل کے جو ریٹس ہیں وہ کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے تو جس میں تقریباً چودہ سو لوگوں نے ووٹ کیا ہے ٹوٹل اور جس میں سے 83% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کنسٹرکشن مٹیریل کے جو ریٹس ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور جسٹ 17% لوگوں نے سترہ فیصد لوگوں نے کہا ہے کہ جو کنسٹرکشن مٹیریل کے جو ریٹس ہیں وہ آنے والے دنوں میں کم ہوں گے تو بیسیکلی اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو یوٹیوب چینل پر کافی زیادہ لوگ اٹیچ ہیں جس میں کچھ گھر بنا کے سیل بھی کرتے ہیں کچھ جن کے بیلڈیو مٹیریل سٹور ہیں کچھ وہ بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں کچھ لوگ گھر بنا رہے ہیں کچھ لوگ گھر بنا چکے ہیں تو یہ کافی زیادہ آوڈینس کا ایک ہمارے پاس یعنی کہ جوڑ موجود ہے تو سارے لوگوں نے تقریباً 1400 لوگوں نے ووٹ کیا ہے جس میں 83% لوگوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کنسٹرکشن مٹیریل جو ریٹس ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور 17% نے کہا ہے کہ کم ہوں گے تو آپ لوگ کا جو کوسٹن ہے آپ لوگ کی جو رائے تھی وہ میں نے آپ لوگ سے شیئر کر دی کہ آنے والے دنوں میں جو کنسٹرکشن مٹیریل کے جو ریٹس ہیں ان میں کیا چینجز آنے والی ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو میں بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں بلکل جو کنسٹرکشن مٹیریل کے جو ریٹس ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں یا یہی پہ سٹیبل ہو سکتے ہیں کم ہونے کے چانسز بلکل نظر نہیں آرہے کیونکہ ڈالر ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں بھی وہی پہ سٹیبل ہیں اور اوورال مارکیٹ میں جو کام بھی ہے وہ بھی کام ہے جس کی وجہ سے کنسٹرکشن مٹیریل کے جو ریٹس ہیں وہ سٹیبل ہیں اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں دوسرا کنسٹرکشن مٹیریل کے جو ریٹس ہیں وہ کام ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں لیکن میری ایک رائے آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگ جو گھر بنا رہے ہیں وہ گھر بنانا سٹارٹ رکھیں continue کریں اور جو انہوں نے ابھی تک گھر بنانا جو construction ہے وہ start نہیں کی تو ان کو بھی میں یہ suggest کروں گا کہ وہ گھر بنانا start کر دیں ان کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ اتنے میں اپنا جو گھر ہے اس کو start کریں جتنا گھر بن جائے گا وہیں پہ stop کر دیں جب دوبارہ پیسے آئیں گے تو وہ پھر دوبارہ آپ لوگ construction start کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ملکی حالات ہیں وہ بھی کچھ stable نظر نہیں آ رہے حکومت ہے وہ بھی ابھی تک proper کام نہیں کر رہی تو آنے والے دنوں میں construction material کے جو rates ہیں اس کے میں کمی کے chances بالکل نظر نہیں آتے تو آپ لوگوں کو چاہیے اگر کوئی گھر کا grey structure بنا چکا ہے تو اس کو چاہیے finching ہے وہ start کریں اپنے بجٹ میں رہ کے اگر اس کا جو اس نے سوچا ہوا تھا کہ مجھے اس سمع کی finching چاہیے تو وہ تھوڑی سی کم quality کی finching کر کے at least اپنی گھر میں shift ہو جائے اگر کوئی گھر جنہوں نے ابھی تک start ہی نہیں کیا grey structure بنانا ہی شروع نہیں کیا تو ان کو چاہیے اگر وہ double story grey structure کے پاس پیسے تھے لیکن ابھی material کے جو rates ہیں وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو budget ہے وہ ان کا کم پڑ گیا ہے تو ان کو چاہیے کم از کم front elevation ڈبل کر لیں جنہوں نے دس مرلہ گھر کا 3400 square feet covered area بنانا تھا تو ان کو چاہیے تو وہ 2500 square feet تک covered area جو وہ بنا لیں اگر جنہوں نے double story کرنا تھا اگر پیسے ان کے پاس کام ہے تو وہ single story بنا لیں تاکہ جتنے پیسے ہیں وہ اپنی جو گھر کے اوپر وہ لگا سکے کیونکہ آنے والے دنوں کی حالات ہیں وہ یہ ایسا نہ ہو کہ جو آپ لوگ کے پاس بجٹ مجود ہے وہ آپ لوگ پیسے کہیں اور لگا لیں اور آپ لوگ کا جو گھر ہے وہ نہ بن سکے تو میری ایک رائے ہے وہ آپ لوگ کو ساتھ میں share کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ کو چاہیے اپنا جتنا آپ لوگ کے پاس بجٹ ہے اتنے میں رہ کے اپنے جو گھر کی construction ہے اس کو start کریں grey structure بن گیا ہے تو finishing start کریں اگر grey structure continue ہے اگر آپ لوگوں نے روک دیا ہے تو آپ لوگ کو چاہیے کہ اپنا grey structure اس کو continue کرے تو یہ ساری آپ لوگ کے ساتھ ایک میں نے آپ لوگ کی رائے جو آپ لوگ نے میرے youtube channel پہ share کی ہے وہ آپ لوگ ساتھ share کر دی کہ آنے والے دنوں میں کتنے پرسن لوگ کہتے ہیں کہ construction material جو rates ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں وہ ہیں 83% اور just 70% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں construction material rates کم ہو سکتے ہیں تو let's see جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں share کر دوں گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگئے تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیں مزید construction کے related different ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے youtube چینل کو وزر کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا رخیہ رکھئے اللہ حافظ